یہ بھی جی شکر ہے کہ کم از کم ایک رمضان ہمارا توکار خیر میں جی وہ گزر گیا اس سے کہ جی ہم لوٹل میں چلے جاتے کوئی لوڈو وغیرہ کیل دیتے یا چاہ مائی پی لیتے یا کوئی اور فضول عرکت کر لیتے ہماری تو جی ایک دانے کے بھی اوقات میں یہ اللہ پاک کے نظر میں تو یہ سارے جی مولا کا کرنے اور توفیقے جو دے رہے ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں پہلے یہ رکھ لیا جی پانچ کے جی چینی ہے پانچ کے جی چینی کے ساتھ دو کیجی لوڈیا ہو گیا دو کیجی جی امریکن چھولے ہو گئے سپیشل پانچ کے جی باسمتی چاول ہو گیا اور کبھی بھی اگر آپ کو اس طرح کا بریانی نظر آئے تو سمجھ جائیے کہ اس میں بالکل مسالہ نہیں اور بنانے والا آپ کے ساتھ فراد کر رہا ہے بریانی کے نام سے چلیئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جنود و سلام محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد تو ناظرین ایک نائے ولاغ کے ساتھ جی آتمام خدوت میں ایک بار پر حاضر ہیں ٹائٹل جی آتمام پڑھ چکے ہیں جی تو کچھ کام تھے اور دین توڑے اور راشن جی تخصیم کرنے تھے ایک اور بندے خدا نے ڈونیٹ کیے ہیں جی تو انہوں نے اپنا نام اور شناخ پتانا جی منع فرمایا ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ مخیر حضرات بھی مجھے نہ کہیں کیونکہ ہماری جو ہے وہ تو بس کیا بولے ان کی بڑا پن ہے تو ایک بندے خدا کہیں گے جنہوں نے ڈریٹ کیا ہوا ہے اور سیونٹی سیونٹ آوزن فور ہنڈڈ سمتنگ انہوں نے جو ہے وہ بجوائے ہوا ہے کل بجوائے تھا جی تو آج محصول ہو چکا ہے جی ہمیں جی ان کے پیسے بھی وصول ہو چکے ہیں جی الحمدللہ سے کل انہوں نے جو ہے وہ بیجا تھا مگر آج وصول ہوا ہے اور کل ہی ہم نے جو ہے وہ آرڈر دے دیا تھا ان کے راشن اور ان کے پیسے کے مطابق جو کہ سیونٹ سیونٹ آوزنڈ فور ہنڈڈ ہے تقریباً کوئی چار سو روپے ہو ڈال کے ہم نے کوئی آرٹ فیملی کا جو ہے وہ پیکج بنا لیا ہے وہ چلتے ہیں جی وہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں اگر موقع ملا تو توڑ اپنا داڑی وغیرے بھی سیٹ کر لیں گی جی کہ آج جو ہے وہ پچیفہ موم ہے اور ایک مہنے سے زیادہ ہو گیا جی ٹائم ملا ہی نہیں تو پورا رمضان آپ کو بتا ہے وہ راشن تقریب کرنے میں جی گزر گیا جی الحمدللہ یہ بھی جی شکر ہے کہ کم از کم ایک رمضان ہمارا تو کار خیر میں جی وہ گزر گیا اس سے کہ جی ہم ہوتل میں چلے جاتے کوئی لوڈو وغیرہ کیل دیتے یا چائے مائی پی لیتے یا کوئی اور فضول عرکت کر لیتے تو یہ مولا کا جی کرم ہے کہ کار خیر میں جی ہمارا رمضان جی گزر چکا ہے اور ماشاءاللہ سے جی درخت بھی مزید سوز ہونا شروع ہو چکے ہیں جی تو بہار کا موسم ہے اور سبزہ جی سبزہ جی ہو گیا ہے گرمی بھی جی توڑی خاص ہے تو توڑی بہت جی گرمی بھی ہو گئی ہے مگر یہ ہے کہ موسم پھر بھی توڑا سرد ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جیکٹ وغیرہ اتار تو دیا ہے اگر پھر بھی موسم توڑا سرد ہے تو اتیار کرنا پڑتا ہے اور بالخصوص رات کے بعد وہ سردی ہو جاتی ہے تو چلتے ہیں جی اپنا یہ بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب پھر روڈیو کو لیک شیئر کرنا بولیں یہ فائل بھی جی اپنا اٹھا لیا ہے جس میں لسٹ ہیں سارے جتنے ہمیں راشن تقسیم کیے ہیں یا مزید جی کرنے ہیں وہ پورے جی مسائقین فیملیز کی جو ہے وہ اس فائل میں رکھ لیا ہے چلتے ہیں جی آلی مدد بائک دولانے کی تیاریاں ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے آزان صاحب اپنے اببہ کو جو ہے وہ بائک دو رہے ہیں میرے خیال سے اپنے چاچو کے ساتھ اور ان کے چاچو جی کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے جی خفڑا صاف کر رہے ہیں کافی گندہ ہو گیا تھا تو آج جو اس کی ہوگی سرویس اور ہم نے جی جانا تھا نہیں تو ہمارا بائک بھی جو ہے وہ بھی کوئی کر لے تھا ہمارے بائک کا بائک جو آج کلام استعمال کر رہے ہیں اس کی بھی ایک سرویس ہو جاتی تو اچھی بات ہے کیونکہ کافی گندہ ہو چکا ہے آزان بلک سامانے خزم رہے ہیں یہ صورتحال ہے خواہ اندختین بریزی نعم اگر میلے ہے تاپنے بائک خوب صحیح بوش رہے ہیں اہم اہم ایک کم آرد خیال ماں حوام آوا لگیدہ بوداردہ ہے صحبود نہیں جی بس بجی ارزود خیال ماں میلے چیزا صحیح لبوش رکھالا ہے زمار اپنے شرکا مسکم سی ارزود خیال ماں مگر ایک کافی لگم میں کھایا بھئی یہ سنز گٹنے کے لئے ٹائم نہیں ہے چلتے ہیں کہ وقت ہمارے پاس کام ہے اور کام زیادہ ہے تو چلتے ہیں جی سٹور آٹھ چکے ہیں جی اور جہن اور ہمارے راشن جی سارے تیار ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اور یہ اس بائی کا ہے جنہوں نے جی خود کو مخیر حضرات بولنا ہے بھی جی وہ منع فرمایا ہے اور اپنا نام اور جگہ تو انہوں نے جی سختی سے منع فرمایا ہے اور یہ جی میرے سل سے ہمارے وہ ہے ٹین کے ڈبے آٹھ فیملیز کے لیے جی بلکل چار اوپر ہے اور چار نیچے تو اس بائی کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں مولا ان کے رسم جی برکت دے اور قبول فرمائے جی جنہوں نے اپنے چند مسائقین غریب گھر کے لیے جی اتنا سوچا ہے تو مولا اپنی بارگاہ میں جی قبول فرمائے انشاءاللہ ان کے رسم جی برکت دے اور ان کے دسترخان جی امیشہ سلامت رکھے اور اگر کسی مشکل میں ہے تو امیشہ کی طرح جی ان کے مشکل کو بھی جی حل فرمائے تو راشن آئٹم بھی جی آپ تمام کو دکھاتے ہیں مگر ہمارے اس ڈونر بائی کی خاص بات یہ ہے جیسا کہ آپ تمام کو بتا دیا کہ انہوں نے جی کافی سختی سے منع کیا کہ میرا نام بالکل نہ ہے نہ ہی جن جگہ سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے حتیٰ کہ یہ بھی منع فرمایا ہے کہ انہیں مخیر حضرات بھی جی نہ کہا جائے تو ایسے ڈونر بھی جی ملتے ہیں تو اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم کافی چھوٹے لوگ ہیں جی نعوذ بللہ اور ہماری کوئی اوقات نہیں تو یہ سیم ڈائلوگ جی میرا بھی ہے تو میں بھی کہتا رہا تھا ہوں کہ ہماری کیا اوقات ہے کسی کو راشن دینے کا ہماری تو جی ایک دانے کے بھی اوقات نہیں ہے اللہ پاک کے نظر میں تو یہ سارے جی مولا کا قرم اور توفیق ہے جو دیر ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں تو میں نے کہا یہ بات بھی جی شیئر کرلو اس بھائی کا جو کہ مجھے کافی پسند آیا تو مولا قبول فرمائے جی انشاءاللہ اور ایسے ڈالر جی کافی کم ملتے ہیں تو کیا ہی کہہ سکتے ہیں مولا قبول فرمائے انشاءاللہ جی اور ابھی آپ کو راشن پیکج جی دکھا دیتے ہیں اس بھائی کا مگر یہ ہے کہ تھوڑا راستہ خالی کلیر ہو جائے اپ lum دیکھا ہے آپ کو عاشن پیکج بھی دکھا دیتے ہیں تو آپ کو آج کے فرمائے جی راشن�데ھ zwei، جی کے راشن دکھا دیتے ہیں تو پہلے یہ بات ستے راشنوں کو ساتے eles بھی آپ کو بتا دیتے ہیں تو ت будуanton گیر جی اور اچھے راشن میں ہیں 10 آئیٹہ میں یہ گی قنival گی کے ساتھ داب کو دکھا دیا ہے ابھی پھر تکلیف دے رہے ہیں بات ست ап� 있나 راشنوں میں بات ستے رشنوں سے صحیح خوالد معنی جه ہے پہلے یہ رکھ لیا جی پانچ کیجی چینی ہے پانچ کیجی چینی اکسا دو کیجی لوبیا ہو گیا دو کیجی جی امریکن چھولے ہو گیا سپیشل پانچ کیجی باسمتی چاول ہو گیا آدھا کیجی سلیمانی چائے آدھا کیجی جی سبس چائے ہو گیا ایک کیجی دال چنہ ہو گیا ایک کیجی دال مصر ہو گیا ثابت مصر اور یہ آدھا کیجی مسالہ ہو گیا اور یہ ہو گیا جی پانچ کیجی تلو کے گی تو یہ آج کیجی ہمارے پیکج ہے اور راشن جی ساتھ تیار ہو چکے ہیں اور یہ جس پیک ہو رہے ہیں ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ تو یہ آٹھ راشن تھے جی مولا قبول فرمائے جی ہمارے ان بھائی کا اور ان کے رسک میں جی برکت دے ان کی مشکلات اگر ہیں کوئی مشکلات میں اپتلا ہے تو ان کی مشکلات کو حل فرمائے جل درجت اور ان کی توفیقات میں جی مزیر اضافہ فرمائے اس حوالے سے بھی جی ایک سپیشل ڈونر ہے جو سمجھتے نہیں خود کو اس قابل کہ ہم کسی کو دینے والے ہوں مگر حاصل بات یہ ہے کہ ایسے ہی ڈونرز جو ہے وہ ہمارے سب سے ہمارے قوم کے بڑے سے بڑے سرمایہ داروں سے جو ہے وہ بہتر ہے جو کم از کم اپنے کسی غریب کے کام آ جاتے ہیں تو اس طرح کے ڈونرز جو اب نے بتا دیا اچھے اچھے سرمایہ داروں سے جی وہ بہتر ہے تین جی سراشن کو تخصیم تین آپ کو آگے کسی انز دکھاتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور آج جی پچیسوہ رمضان ہے اور کوئی چار پانچ جی رمضان رہتا ہے تو ٹوٹلی جی ہمارے پاس چار دین ہے یا پانچ دین تو ابھی بھی مزید جی کافی فیملیز رہتی ہیں تو اگر آپ اس کارے خیر میں ہمارے ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ پر میں نمبر چلا لوں گا میرا نمبر ہے 03478588761 تو اب مجھ سے ورسپ کے تروجی رابطہ کر سکتے ہیں دونیشن دے سکتے ہیں تو کرتے ہیں جی تقسیم کیونکہ ٹائم بھی کم ہے اور پچیس رمضان ہو گیا جی اور کافی فیملی جی منتظر راشن کے تو ان کو جی تقسیم کرتے ہیں دین آپ کو آگے کسی انز دکھاتے ہیں تو الحمدللہ جی ناظرین سارے راشن جی تقسیم کر لیے اس بائی کے اور ابھی آ گئے ہیں گھر اور افتاری کا وقت ہے جی اور ہمارے اہل سنت بائیوں کا جی اذان ہو چکا ہے اور ہمارے اذان ہونے میں جی کوئی دس منٹ رہتا ہے کافی خوبصورت جی سن سیٹ ہے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ولاک اور الحمدللہ جی کوئی ون تٹی ایٹ کی قریب میرے خیال سے ون تٹی ایٹ کی ون تٹی نائن کے قریب جی فیملیز کو ہم نے راشن دے دیا ہے جی مولا کے فضل و کرم سے اور ابھی بھی ستل جی کافی فیملیز رہتی ہیں اگر یہ ہے کہ مولا مالک ہے تو رزق جو ہے وہ پروردگار نے پر ذمہ لیا وہ ان کی کام ہے ہمارا کام جی صرف اور صرف پہنچانا تھا جو پی بھی دے رہے ہیں جی ہم امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی اللہ پاک اور مولا جو وہ کسی نہ کسی بھائی کو ڈونر بنا دیں گے اور ہمارا جو باقیہ فیملیز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ راشن پہنچ جائے گا اور میرا تو جو ہے وہ دھیان اور آنکے جھٹی نہیں رہا ہے یہ کافی خوبصور جی سنسٹ بنا ہوا ہے اور میری آنکے جی بھی نیچے بھی پڑی ہے تو پھر سے جی میرے خیال سے پیسے آنے والے ہیں تو مولا کر لے کہ کوئی ڈونر حضرات جو ہے وہ آج ہے اور باقیہ جو ہے وہ پاکیہ فیملیز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ راشن من جائے انشاءاللہ آپ تمام کیلے جی دعاگوں ہیں اور افطار کا وقت ہے جی تو چلتے ہیں افطار کی طہرح بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ جو افطاری ہے وہ ہمارے بائی کی طرف سے تو بلکہ آپ تمام کو آج کا افطاری دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے بائی نے جو ہے وہ افطاری میں کیا لے کے آگئے دین اس کے بعد بلوک کو جو ہے وہ اینڈ کر لیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا افطاری میں ہے جی والدہ نے بنایا ہے بغیر مسالے کبریانی جس کی شکل یہ ہے شاعت میں جی بائی کباب لے کے آگئے تھے دکان سے تو یہ افطاری جو ہے وہ آج ہمارے بڑے بائی کی جانب سے جو کباب بھی لے کے آگئے ہیں بغیر مسالے کبریانی جی اس طرح دکھتا ہے اور کبھی بھی اگر آپ کو اس طرح کبریانی نظر آئے تو سمجھ جائیے گا کہ اس میں بالکل مسالہ نہیں اور بنانے والا آپ کے ساتھ فراد کر رہا ہے بریانی کے نام سے تو افطاری کرتے ہیں دین آپ کو ابھی کسی نز دکھاتے ہیں افطاری بھی کر لیا ہے اور کافی تک بھی چکے ہیں اور آتھ مامید میرے خیال سے بہر ہو چکے ہوں گے سارا دن راشن 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 دکھتے رہتے ہیں ہم بھی تو تقسیم کر رہے ہیں تو بس یہ کرم ہے مولا کا کہ اس رمضان کار خیر میں گزر گیا تو ولوک کو فیلالی دری اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ولوک کافی لمبا ہو چکا ہے جانا آپ تمام سے ملتے ہیں ایک نئے ولوک تک تب تک کیلی جی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور تاسوب سے دور رہیں اللہ حافظ و ناصر درود و سلام محمد و عالی محمد پر اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد اللہ حافظ و عالی محمد اور اگر آپ میرے چینل پر ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لیکش شیئر کرنا بھولیں جی یا لی مدد